السلام علیکم اسٹورینٹس آج ہم پڑھیں گے درس الحادی اشرا گیارہ کو کہتے ہیں حادی اشرا عربی میں یہاں دیکھیں ایک شخص کے ہاتھ میں کتاب ہے اور یہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ حازل کتابو صدی کی یہ کتاب میرے دوست کی ہے اب یہاں دیکھیں حازل کتابو لسنی دیگی یہ کتاب میرے دوست کے لیے ہے دونوں میں ڈیفرینس دیکھیں کہ یہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے تو یہ کتاب میرے دوست کی ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ یہ کتاب میرے دوست کے لیے دو چیزیں ہو سکتی ہیں اب یہاں پہ دیکھیں یہ بتا رہا ہے حازل کتابو صدی کی یہ کتاب میرے دوست کا ہے حازل کتابو لسنی دیگی یہ کلم میرے دوست کے لیے ہے حازل کتابو کتابی یہ کتاب میری کتاب ہے حازل کتابو لی یہ کتاب میرے لیے ہے حازل کلمو کلمی یہ کلم میرے کلم کے لیے ہے میرا کلم ہے اور حاضر قلم اللہ یہ قلم میرے لئے ہے اسی طرقے تھے دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے کہ حاضر کتابی یہ میری کتاب ہے وزاتہ کتابو اور وہ تمہاری کتاب ہے زادہ میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ کے لئے استعمال ہوتا ہے دور کے لئے اچھے زاکہ استعمال ہوتا ہے یہ تاک کیوں لگا ہے کیونکہ یہ کتاب مہننس ہے سوائی ہے اس لئے جہاں پہ مہننس کی بات آتی اب ہونکہ دا دانس لگتا ہے تو اس لئے یہ دا لگا ہے حاضر لی یہ میرے لئے وضا کا لکھ یہ حاضر یہاں پہ لکھا ہے حاضر لی وضا کا لکھ یہ میرے لئے یہ وضا کا لکھ اور وہ تمہارے لئے اگر اسی طریقے تھے حاضر قلم ہے یہ میرے قلم ہے وضا کا گلمہ اور وہ تمہارے گھٹ گします یہ میری لئے اور وہ آپ کو اactر ہے اور وہ تمہارے گھڑی حاجہ علیہ وضح کر رکھ ROB یہ میری لیا اور وہ تمہارے لئے آزی محفظتی و دل کا محفظت آزی یہ میرا بیگ ہے اور وہ تمہارا بیگ ہے اور یہ میرے لئے آزل ہی و دل کا لکم اور وہ تمہارے لئے ہے یہ کتاب کس کے لئے ہے یہ گھڑی کس کے لئے ہے اوپر ان سب کے جوابات آ چکے ہیں لیمان زاکل قلم یہ قلم کس کے لئے وہ قلم ہے کس کے لئے وہ قلم کس کے لئے ہے لیمان زاکل محفظت وہ بیگ کس کے لئے ہے تو یہ دو چیزیں یہاں پر بتایا جا رہی ہے یہ اور وہ کا فرق بتایا جا رہا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیمان الملک اليوم یہ قرآن شریف کی حیات ہے اس کا درجمہ یہ ہے کہ اس دن کی بادشاہت کس کے لئے لِللہ الوحید القار اللہ کے لئے جو کاہار ہے غزب فرمانے والا ہے اب یہاں پر دیکھیں کتاب ہاں سا کتاب کتاب بنی ہوئے ایک کے لئے کتاب آتا ہے کتاب آنی جس طریقے ہم تسنیہ کا سیکھا پڑھتے بارے ہیں اب عربی گرامہ رہے ہیں یہاں پر سمجھانے کے لئے جس طریقے ہم عربی میں پڑھتے بارے ہیں کتاب ہوں اور کتاب آنی دو کتاب ہے اسی طریقے سے کلم ہوں اور ایک کلم دو کلم کلم آنی ہادانی کلم آنی دو کلم اسی طریقے سے ید یہ ہاتھ یدانی دو ہاتھ ہادانی یدانی دونوں ہاتھ یدانی دونوں ہاتھ کے لئے یہ لرز استفال ہوں گے اسی طریقے سے آنی آنک ہادی آنن یہ آنک آنی دو آنکھ ہے آنکھ آنی آنکھ دونوں آنکھ ہے اللہ کا یدانی کیا تمہارے لئے دو آتھ ہیں اللہ کا این آنی کیا تمہارے لئے دو آکے ہیں اللہ کا عزون آنی کیا تمہارے لئے دو گان ہیں اللہ کا رجلانی کیا تمہارے پر دو ڈھانگے دو رانے ہیں رجل کہتے ہیں رجلان ڈھانگوں کو اللہ کا رہنسانی کیا تمہارے پر دو سر ہیں اوہ جہاں نہیں اوہ آنفانی تو ہم ان کے لئے موں کو اب یہاں پہ دیکھیں اس کی تمنین آگئی ہے تمنین میں آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے تمنین حل کرنا ساری چیزیں پیچھے آپ کو سمجھا جکوں یہ تمنین حل کرنا آج ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ گردان کا نام ہے تفی جہد بلم جازمہ تو ان کے ترجمہ اس طریقے سے کیا جائے گا لم جس کے ساتھ لگ جائے گا آگے کوئی بھی مزدر لگے گا یفل یفلہ اس طریقے سے ہوں گے تو ان کے ترجمہ ہوں گے جس طریقے سے دیکھیں میں آپ کو پرونانسیشن سب کے کر کے بتا رہا ہوں یہ آپ نے یہاں ذہن میں بھی ڈالینے ہیں لم یفل لم یفلہ لم یفلو لم تفل لم تفلہ لم یفلنا لم تفل لم تفلہ لم تفلو لم تفلی لم تفلہ لم تفلنا لم افل لم نفل نہیں کہ اوزا ایک مرد ہے نہیں کہ ان دو مردوں نے نہیں کہ ان دو مردوں نے تو یہ جتنی بھی ٹیم دیکھ رہے اس طریقے سے نیچے آگئی وہی چیز ہے اسی طریقے سے مجھول کا بھی آپ دیکھیں کہ یہی چیز ہے یفل لگ جائے گا مجھول میں یفل لگتا ہے اور نہیں کہ اس طریقے سے ترجمہ کی جائیں گے تو یہ ہمارے ترجمہ اور عربی آپ نے یاد کر لیں گے تو جب آپ اس طریقے کے محضر بنائیں گے تو آپ کے سین میں کلک کر جائے گا کہ بھائی یہ واحد مذکر گیا ہے لم یو فل اس طریقے سے لم یو درب کہ نہیں مارا گیا وہ ایک مرد تو آپ کے ذہن میں اس کے ترجمہ فوراں سے آ جائے گا بھائی 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 ب